ہم لوگ یہاں پر کرتی کے اوپر بات کریں گے یہ ابھی فلم فیر ایوارڈز میں گئی اور یہ جیتی ہیں میمی فلم کے لیے ایوارڈ جیتی ہیں دیکھیں ایک پروسکار جیتی ہیں اس کی جو وننگ سپیچ ہے وہ بڑی پیسف ٹون میں رہی اور مجھے کہیں نہ کہیں ایسا لگا کہ وہ شیڈ جو ہے وہ تھرو کر رہی ہیں سشان سنگ راج پوٹ پر دیکھیں یہاں پر اگر میں ابھی خالی صرف ان کی بات بھی کروں یہ جو محترمہ ہے ان کے اوپر میں اگر بات بھی کروں تو آپ لوگو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے سمجھ میں ایک سیریز کی تھی ایس ایس آر کی گرل فرنڈز کی جو سیریز تھی اس میں میں نے یہاں پر ان کے اوپر بھی ویڈیوز کی نہیں ہیں ان کے اوپر میں نے اچھا یہ کی ہے صرف میں ان کے کافی فیور میں رہی ہمیشہ سے میں ان کی جو پوزیشن تھی اس کو میں اس وجہ سے انڈرسین کرتی تھی کہ یہ سوشاند کے ساتھ بہت اچھی تھی جب تک کہ سوشاند کے ساتھ جو بھی وہ ریلیشنشپ اپ اس کو دوستی محبت تو نہیں یعنی وہ دوستی سے تھوڑا سا آگے پیچھے ٹائپ کا وہ ریلیشنشپ تھا اچھی ان کی ایک وائپ ٹھیک فریکوینسی تھی سوشاند بہت خوش بھی رہا جتنے سامنے بھی اس کے ساتھ اس نے ایک دوستی ٹائپ کا ریلیشنشپ گزارا مجھے میں نے اس ویڈیو کے انہیں یہاں پر بات بھی کی تھی کہ جو کیا نام ہے ان کا کریٹی یہ اس وجہ سے بھی ہٹنی تھی سوشاند سے کہ ان کو ہٹنے کے لیے بہت پریشرائز کرا جارہا تھا کرن جوہر کے دوارہ اور باقی جو بڑے بڑے اکشی کمار کرن جوہر کا بہت بڑا ہاتھ تھا ان کو سوشاند سے پیچھے ہٹانے کا ان سب کی اپنی الگ الگ قسم کی کھنس تھی سوشاند کو لے کر تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ سوشاند کی لائف میں کوئی بھی ایسی محیل آ رہے ہیں جن کے ساتھ ان کی ایک تھوڑی بہت بھی فریکوینسی میچ ہو تو کریٹی نے اپنی کریئر کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسیزن لیا کہ وہ سوشاند سے پیچھے ہو گئی تھی وہ ان کا پیچھے ہونے کا یہی قارن تھا کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ سوشاند سے پیچھے نہیں ہوئے تو ان کی جو بھی ایک فلمی کریئر ہے وہ پورا کا پورا برباد ہو جائے گا پھر اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیزن لیا تھا میں نے اس بات کو بھی سپورٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ بالی ووڈ کے اندر دوستی آنے بھانے محبت نے بھانے نہیں اپنا کریئر بنانے آتے ہیں اور اگر آپ کو اس میں لگتا ہے کہ آپ کی لائف کے لیے کچھ بہتر ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ وہ کر بھی رہیں تو ہم اس میں آپ کو نہیں ہولڈ کر سکتے کہ آپ بہت زیادہ ایکسٹریم سلپش ہیں ہر کسی کی لائف ہوتی ہے آپ ہر کسی کو جج نہیں کر سکتے لیکن ہاں سوشاند کے ساتھ ان کی ایک ویشن اچھی رہی تو اس کی وجہ سے میں اس کو رسپیکٹ کرتی ہوں کرتی تھی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو سوشاند کے جانے کے بعد بھی بلکہ سوشاند سے انفیکٹ جب ان کا ریلیشنشپ وہ جو بھی تھا دوسری ٹائپ کی چیز جب وہ ختم ہوئی ان کو کافی اچھی فلمز بڑی بڑی فلمز ملی یعنی ان کا ایک اچھا کیا کہتے ہیں ایک اچھا کریئر ٹائپ کچھ رہا یعنی بہت اچھی فلمز تھیں ایسا نہیں کہ انہوں نے فلمز ہٹ پہ ہٹ دے دی انفیکٹ کے جو لوگ ڈاؤن کے اندر ان کی ایکی فلم آئی ہے میمی اور وہ فلم پورے لوگ ڈاؤن میں سب کی فلمز پٹی ہیں سوشاند کے جانے کے بعد ہر کسی کی فلم پٹی ان کی فلم نہیں پٹی اس طریقے سے یعنی کیا کہتے ہیں لوگوں نے اچھا طریقے سے اپریشیٹ کیا کیونکہ یہ نیپو پروڈکٹ نہیں تھیں اس وجہ سے ان کو ابھی ریسنٹلی جو ہے کیا ملا یہ ایک پروسکار میں ملا فلم فیر میں اور ابھی بھی دیکھ لیجی ان کو ساری بڑی بڑی فلمز مل رہی ہیں چاہے وہ فلوپ ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی جو کو سٹارز ہیں وہ سب نیپو یا بڑے بڑے بولی ووڈ کی دگج لوگ ہیں جس کی وجہ سے ان کی فلمز پٹ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو فلمز مل بڑے لوگوں کے ساتھ رہی ہیں بڑے لوگوں کے ساتھ بڑے سٹارز کے ساتھ کام کرنا آپ کی کریئر کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے بولی ووڈ کے اندر رہنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو مائنڈ ہوتا ہے وہ پھر بدلنے لگ جاتا ہے وہ منیوپلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ جس سرکل میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ کو اس طریقے سے فیٹ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ آپ کی جو سوچ کسی انسان کو لے کر تھی وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی گربر تھی اور وہ جو انسان تھا یہاں پر اس انسان سے مراد سوشانت ہے سوشانت شاید تھوڑے زیادہ ایموشنل ہو گئی ہے ان کو انڈرسٹری نہیں سمجھ آئی پائی لیکن ایسا نہیں ہے انڈرسٹری بہت اچھی کیونکہ مجھے انڈرسٹری بہت اچھے طریقے سے ویلکم کر رہی ہے اب یہاں پر یہ سپیچ سنیے اور آپ تھوڑا سو نوٹس کیجئے گا کہ یہ یہاں پر کافی انڈریکٹلی لیکن سوشانت کے پر ایک شیڈ جو ہے وہ تھوڑ کر رہی ہے یہاں پر سنیے دیکھئے کانٹیکٹس اور سپنے سپنے ہر کو یہ خیر دیکھتا ہے لیکن سوشانت کے ساتھ جو سپنے ہیں یعنی ان کا جو ڈریم جو شبد ہے وہ بھی بہت بڑے طریقے سے جڑا ہوا ہے جو ان کے وہ جو پورے ڈریم اور ان کی ساری باتیں ہیں ان فیکٹ کے بھر آپ کو ڈریمر بھی کہتے ہیں پھر ان کی جو ساری آپ نے ستنی میں ان کی باتیں کوٹ سنے ہوں گے وہ ڈریم سے ریلیٹڈ رہے ہمیشہ وہ یعنی ایک چیز ہے ایک سپنے ٹھیک ہے لیکن یہ یہاں پر میں نہیں کہہ رہی کہ سوشانت کے ڈریم والے ڈریم پر بات کریں یہ ایک جنیرک سٹیٹمنٹ ہے شید ان کی ڈریم جو سٹیٹمنٹ نہیں جو شبد ہے سوری وہ انہوں نے صرف یوز کیا ہے شید ریفرنس کے لیے لیکن جو انہوں نے یہاں پر بات کی کہ گوڈ فادر یعنی کہ بڑے کانٹیکٹ سوری گوڈ فادر نہیں کانٹیکٹ کے بینہ یہاں پر کچھ نہیں ہو پاتا ہے یعنی یہاں پر ان سارے لوگوں کو کہہ رہی ہیں جو بھی لوگ یہاں پر کہتے ہیں جو سٹرگل کرتے ہیں بولی ووڈ کے اندر کہ ہم بولی ووڈ کے اندر آگے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ کانٹیکٹ کے بینہ آپ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں یہ جو پورا بولی ووڈ ہے یہ نیپو کٹس کے لیے یا ریفرنس کے لیے ہے تو یہ یہاں پر سشانت کی ہی بات کی اوپر شید انہوں نے تانہ مارا میں دکھاتی ہوں کہ یہ کونسی سشانت کی ایک بات تھی یہاں پر اگر آپ لوگوں کو انہوں نے ایک انسان کو ریپلائی دیا تھا جہاں پر انہوں نے ایک منٹ کہاں گیا وہ ریپلائی وہ یہ رہا انہوں نے یہ کہا تھا کہ پلیز میری جا کر فلم دیکھئے میرے یہاں پر کوئی گوڈ فادر زہی ہے یعنی میرے یہاں پر کونٹیکٹ زہی ہیں تو مجھے نکال دیں گے تو یہ بالکل وہ بات ہے جو یہ یہاں پر گوڈ فادر والی بات کہہ رہی یہ کونٹیکٹس والی بات کہہ رہی یہ سوشاند ہی کیوں پر انہوں نے شیٹ تھو کیا ہے کیونکہ سوشاند کے چلے جانے کے بات ٹونٹی ٹونٹی کے بعد سے انہوں نے جتنے بھی ریپلائی جنتا کو دیئے فانس کو دیئے یا جس کو بھی دیئے اس میں انہوں نے جہاں جہاں بھی یہ باتیں کی ہیں وہ اسی طریقے کی ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ اس بات کو کہہ رہی یہ انہوں نے اپنی پوری سپیک جو ہے وہ شیٹ تھوڑا سا بڑا پیسیف قسم کے شیٹ جو ہے وہ سوشاند کے پر انہوں نے تھوڑ کیا ہے دیکھیں آگے سنیے 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 یعنی یہ ہاں پر بہت فیمسلی یہ بات مشہور ہے پوری بولیوڈ کے اندر کہ اگر آپ کپور خان یا بچن یا چوپلاز نہیں ہیں تو آپ کوئی فلم انڈسٹری میں آگے جانا ہی نہیں مل سکتا ہے آپ نہیں جا سکتے یا تو پھر آپ اگر ان فاملی نیمز کو نہیں آپ کے ہیں فاملی نیمز نہیں ہیں بڑے یہ کپور خانز وغیرہ تو پھر آپ کے پاس کانٹیکٹس ہونا ضروری ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ کٹرینا کی ایف ہوں چاہے وہ کوئی بھی اور ہوں سب کانٹیکٹس کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں مہیل آئیں تو اسپیشلی اندر جب بولیوڈ کے اندر آتی ہیں وہ کانٹیکٹس ہی بناتی ہیں اور ان کے کانٹیکٹس بنانے کا جو طریقہ بھی ہوتا ہے وہ کس طریقہ ہوتا سب کو پتا ہے تو کانٹیکٹس وہ اس طریقے سے بناتی ہیں بلکہ بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے وہ بنتے ہیں تو وہ آگے بڑھتی ہیں بنا کتنی لڑکیاں ہیں کتنی بڑی بڑی ایکٹریسز ہیں موڈلز ہیں آپ کی ٹی وی انڈرسٹری کے اندر ہیں اچھی اچھی ایکٹریسز ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں کیونکہ ان کو کپورز خانز یا بڑے بڑے ڈائیکٹرز یا پروڈیوسرز یا بچنز ایک سیکٹرا جو ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے اور یہاں پر ان کے بارے میں ایک اور بھی بات ہے اگر آپ کو نہیں بتا تو اچھے چلیں رکھ جائیں جب میں امیت آپ کے پر بات کروں گی تو میں بات کروں گی بھی میں نہیں بتا رہی لیکن یہ ان کو کافی ساری چیز ہیں اگر یہ جا رہی ہیں شاروخ کے ساتھ بھی کام انہوں نے دلوالی میں کیا پھر ان کو فلمز مل رہی ہیں تو ان کے کانٹیکٹس بن رہے ہیں یہ بینا کسی سرنیم کے بھی اندر چل رہی ہیں تو یہ آپ سروائیف کیسے کر رہے ہیں والی ووڈ کے اندر آپ نہیں کر سکتے آپ کو فلمز نہیں مل سکتی آپ کو کچھ نہ کچھ تو جگاڑ کرنی پڑتی ہے تو ان کی جگاڑ کی میتھڈ پر ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ اس بات کو کیسے انکار کر سکتی ہیں کہ جگاڑ کے بینا یہاں سب کو سب کچھ مل سکتا ہے نہیں یہ بات سچ ہے آپ اس بات سے کیسے انکار کر سکتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی پلین سیلنگ رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی کی پلین سیلنگ رہے گی اور میں یہاں پر یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ کیونکہ یہ مہیلہ ہیں تو ان کو آسانی مل گئی آسانی سے ہو گیا وہ پروش ہیں تو ان کو اس وجہ سے مشکل رہی نہیں بات تو یہاں مہیلہ یا پروش کی نہیں ہے یہاں پر کوئی جنڈر کا ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ آپ کتنے ویلنگ ہیں کمپرومائزز کرنے کے یہاں پر صرف اپنی ٹانگیں کھولنے کی حد تک کی کمپرومائزز نہیں ہوتے یہاں پر بڑے بڑے لیول کے کمپرومائزز ہوتے ہیں اگر آپ کو صرف یہ لگتا ہے کہ ٹانگیں کھول کر ایک عورت آگے بڑھ سکتی ہے اپنے کریئر میں تو یہ پھر آپ بھی بہت چو قسم کی انسان ہے اور بولیوٹ کے اندر صرف یہ چیز نہیں جلتی ہے بولیوٹ کے اندر کئی ساری چیزیں چلتی ہیں جہاں پر آپ کو کمپرومائزز کرنے پڑتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو سوشاند 2013 میں ان کی فلم آئی تھی کہ 2013 سے لے کر اگر آپ 2020 تک لگا لیجی تو وہی 7-8 سال کا سمیں بنتا ہے تو یہ یہاں پر کہہ رہی کہ مجھے بھی 8 سال لگے مجھے 8 سال لگے تب ہی میں نے آ کر مجھے آج ہی ملا تو یہ بلکل ٹائم لائن جو ہے سوشاند کی ٹائم لائن کی ساتھ میچ کرتی 2013 کے اندر کائی پوچے آتی ہے اور 2013 اور ان کے ساتھ جو بھی ان کا وہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ 2020 کا ہے تو 13 سے 20 لگا لیجی کتنے سال بنتے ہیں 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 سات سال بنتے ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے 8 سال لیں گے تو 7 اور 8 میں ویسی کتنا انتر ہے تو یہ بڑا اچھا قسم ان کے یہاں پر بھی یہ شرط تھوڑی تھوڑ کر رہی ہیں کہ اس نے 7 سال اگر وہ بھی ایک سال اور ویٹ کر لیتا انڈرسٹری کو بھرا نہ کہتا یہ انڈرسٹری کے پیچھے نہ پڑتا تو آج وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا انڈرسٹری کے لیے کیا یہ یہاں پر یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں اپنا 8 سال اور سوشاند کے 7 سال کو یہ کمپیر کر رہی ہیں یہاں پر یہ بات کر رہی ہیں کیونکہ اگر چلیں یہ اگر 8 سال کی نابات کرتی نومل ہی بول دیتی کہ میں بڑے لمبے عرصے تک سٹرگل کرتی رہی ہوں جیسے کہ عرفان خان نماز الدین ہے یا اور یہ باقی سارے لوگ ہیں کبھی بھی آ کر یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اتنے سال لیں گے یہ یا تو پھر آپ کمپیر کر رہی ہیں سوشاند کے اور اپنے سالوں کو ٹھیک ہے نا اب دیکھیں یہاں پہ مہنت کی تو بات ہی نہیں ہے مہنت کی بات ہوتی تو گدھا بھی آج بولی وڈ کا سٹار ہوتا کیا گدھے مہنت نہیں کرتے یا دنیا میں کتنے انفیکٹ کے بولی وڈ کے اندر سٹرگلنگ اتنے اچھے اچھے ایکٹرز ایکٹریسز ڈانسز ہیں جو مہنت کر رہے ہوتے ہیں جو لرن کر رہے ہوتے ہیں سوشاند ڈیفرنڈ ڈانس فارمز کو لرن کر رہے تھے سوشاند کیا کچھ نہیں لرن کر رہے تھے تو کیا ان کے لئے سب چیزیں احسان رہی نہیں یہاں پر بڑی بڑی ایکٹریسز بولی وڈ کے اندر جو آئیں جو بہترین ڈانسز تھیں چاہے وہ بیلی ڈانسز وہ بیلے ہو یا وہ کتھک ہو لیکن نہیں وہی کٹرینہ ہی اپنی بیلی ہلا سکتی ہیں اور ریکہ یا کیا کہتے ہیں لرن کر رہے ہیں یا آپ کہاں سے اپنی ایکٹنگ کلاسز سیکھ کر آ رہے ہیں یا آپ کیا کر رہے ہیں بات یہاں پر آ کر وہی لے دے کر آ جاتی ہے کہ کانٹیکٹس کے بھی نہ تو کچھ نہیں ہونے والا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ سب بہت اچھے ایکٹریسز یا ڈانسز ہیں فٹ پاتھ والے بھائی کو لے لی جیئے یا کٹرینہ گیف کو لے لی جیئے باقی سارے لائن وائز لے لی جیئے جتنے بھی نیپو کٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کے اچھے ایکٹرس ایکٹری ایکٹرسز ہیں جو ان کو فلم میں کام ملا ہوئے ان کو ان کے کام ان کی نام سے ملا ہوئے اور جتنے اچھے لوگ ہیں چاہے وہ عرفان خان اور نواز اردین صدیقی یا اور بھی کوئی اچھے ایکٹرس میترڈ ایکٹرس ہوں وہ سٹرگل کرتے ہیں وہ سلمان اور شارو سے چھوٹے ہو کر بھی وہ ہیرو کو رول نہیں کر پاتے ہیں پنکچ تر پارٹی جن کے ساتھ انہوں نے میمی کی ہے وہ کیا آلہ قسم کے ایکٹر ہیں پر کیا دیکھ لیجی ان کو کس طریقے کے رول ملتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی ایکٹنگ کی وجہ سے لیکن ان کو بھی وہ بھی تب ہی انڈرسٹری کے اندر ہیں جب وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی ان کو بھی کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے نواز الدین کو دیکھ لیجی فٹپات والے بھائی کا انہوں نے دامن پکلا ہوا ہے منکچ تر پارٹی یا باقی سب کسی نہ کسی کی ضرورت ہے اس کے بنا آپ نہیں چل سکتے تو کانٹیکٹس کی تو ضرورت ہے تو جو سوشاند کی بات ہے یہاں پر گارڈ فادر والی وہ تو ٹھیک ہو گئی تو آپ یہ سپیچ کی صدار پر دے رہی ہیں مجھے خود نہیں سمجھا رہا یہاں پر آپ شیٹ ٹرو کر رہی ہیں سب کو دکھ رہا ہے اور اگر نہیں دکھ رہا تو میں دکھا رہی ہوں یعنی آپ جو ہیں وہ پروپر طریقے سے منپلیٹڈ ہو چکی ہیں کیونکہ آپ کا کریئر ہے آپ نے پہلے ایک دفعہ سوشاند کو چھوڑا اپنے کریئر کے لیے تو آج کے آپ سوشاند کے لیے شیٹ نہیں تھرو کر سکتی ہیں اپنے کریئر کے لیے جب آپ شخص کو چھوڑ سکتی ہیں تو شیٹ تھرو کرنا تو بہت چھوٹی سی بات ہے ہاں نا تو بس یہی چیز ہو رہی ہے دماغ پاغل کر دیا ہے انہوں نے آپ نے کلنک میں کیا کام کر لیا آپ کی اپنی کیریکٹر پر کلنک لگ چکا ہے اس وقت جس طریقے کی حالانکہ میں ان کی بہت اچھی سوپورٹر رہی ہوں اس سینج میں کہ سوشاند کے ساتھ ہی بہت اچھی رہی یہ نوٹنگ کتا یا ریا چکرورتی یا سارا علیہ خان ان سب جیسی نہیں تھی چاہے وہ جو بھی ریلیشنشپ یا ایکویشن رہی ہوں گی لیکن جہاں آپ غلط ہیں وہاں غلط ہیں اور جو آپ غلط کر رہی ہیں وہ دکھ رہا ہے درم بکس ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے میں ان کے درم والی چیز پر نہیں جاتی اب ہم یہاں پر ایک چیز پر جاتے ہیں جو ہے ان کا انسٹرگرام ان کے انسٹرگرام میں یہ ابھی چھ سات دن پہلے انہوں نے تصویریں ڈالی ہیں جو فرانس کی ہیں جہاں پر یہ آئیفل تاور اور آئیفل تاور اسے سب سے امپورٹن جو سب سے امپورٹن چیز مجھے لگی وہ ہے ڈیزنی لینڈ یہ ڈیزنی لینڈ فرانس میں گئی ہیں اور سوشانت بھی اپنے 2019 کے اندر ڈیزنی لینڈ گئے ہیں اور یہ جو تصویریں ہیں انہوں نے شاید لگ بھگ انہیں سپٹیمبر کو شید ڈالی ہوں گے اگر میں غلط نہیں ہوں نو سپٹیمبر کو انکارن ایر ہوتا ہے فلم فیر ایوارڈ یہ جس کی سپیچ تھی جو یہ پرمیر ہوتا ہے یہ نو سپٹیمبر کو ہوتا ہے اور میرا خیال سے دس دن کے بعد دس دن کے بعد لگ بھگ انہوں نے یہ پیریس کی تصویریں ڈالی ہیں ڈیزنی لینڈ والی اب یہ تصویر جو ہے نا یہ سوشاند کی مجھے کیونکہ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا کہ یہ کہیں نہ کہیں شیڈ ہی تھو کر رہی تھی اور یہ تصویر بھی ڈالنا ہے یعنی مجھے کہیں نہ کہیں اگر یہ نوارمل یہ سپیچ نہیں کرتی تو میں شاید یہ کہتی کہ ہاں یار یہ سوشاند کو دیکھو یاد کر رہی ہیں تو یہ وہاں پر گئیں یہ ایک انہوں نے تصویر ڈالی ہے تو شاید یہ کہیں نہ کہیں سوشاند کو یاد کریں حالانکہ یہ تصویر یہ بہت کامن اور نورمل سی چیز جتنے بھی لوگ ڈزنی لینڈ جاتے ہیں یا ورلڈ ڈزنی جاتے ہیں وہ یہاں پر اس کا یہ جو یہ بورڈ ہے یہ جو بھی لوگو ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کیا اکثر لوگ یہ اپنی ایسی تصویر کھچواتے ہیں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے بات یہ بڑی تب بنی جب یہ سپیچ کے بعد آئی ہے یا تو وہ فلم فیر والی وہ شیڈ والی سپیچ نہ ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تھرو کر رہی ہے سوشاند پر شیڈ لیکن کیونکہ تصویریں اس سپیچ کے بعد آئی ہیں تو میں نیچرل ہی اس چیز کو یہ کہوں گی کہ ہاں یہ شیڈ تھرو کر رہی ہے اور انہوں نے یہ دکھا بھی دیا انہوں نے جس طریقے سے پوز ریکریئٹ کیا ہے یہ بھی یہ ریکریئٹ کے کیٹرگری میں آ جائے گا یہ ایک جنرل پوز کی کیٹرگری میں نہیں آئے گا جو ہر ایک ایک سائٹڈ انسان ڈالتا ہے اور ایک اور بھی چیزیں یہاں پر اگر یہ تھوڑا سا آپ کو لگ بھی رہے رہا ہے کہ میں شاید ایکسٹرا سوچ رہی ہوں جو کہ آپ لوگ مجھ اکثر کہتے ہیں کہ میں چیزوں کو زیادہ ریٹ کرتی ہوں نہیں یہاں پر یہ لیجیے یہ ایمو جی یہ وہ بٹر فلائی اس بٹر فلائی کو چاہے وہ کیپشنز ڈال رہے ہو کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں سوشانت جو ہیں وہ بٹر فلائی اس بٹر فلائی کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر انفیکٹ ان سے کسی نے یہ بات پوچھی بھی تھی ایک زمانے میں جہاں پر انہوں نے ریپلائی بھی دیا تھا کہ میں نے بہت بہت نوٹس کیا ہے کہ آپ یہ بٹر فلائی یوز کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا خاص مطلب ہے تو یہاں پر یہاں پر میں اس چیز کو یہی مان کر چلوں گی کہ یہ بٹر فلائی یہ اپنے اندر ہنٹ ہے پھر یہ پوز ٹھیک ہے یہ ایک اور اپنے اندر چیز ہے دو چیزیں ہو گئیں اور پھر یہاں پر یہ فیلم فیر والی سپیچ تو یہ تین چیزیں ہمیشہ دیکھیں پہلی بار اتفاق ہو سکتا ہے دوسری بار ٹھیک ہے چلے ہم مان سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی اتفاق ہو گئی چلیں ٹھیک ہے ایک اور دفعہ آپ انسان کو بینیفٹ دے سکتے ہیں ڈاؤٹ دے سکتے ہیں تیسری بار وہ پاترن ہو جاتا ہے تھرڈ بار وہ پاترن ہو جاتا ہے تو یہاں پر پہلی یہ سپیچ چلی اس کے بعد یہ تصویر انہوں نے ڈالی اور تیسری چیز انہوں نے یہ رہا یہ کیاپشن میں بٹر فلائی تو یہ تینوں چیزیں جو سو شاند کی طرف جاری ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہپوکریٹ ہو گئی ہیں ان کے جو سوچ ہے جو بھی چیز ہے وہ چینج ہو چکی ہے ہر انسان ساری زندگی جیسا نہیں دہ سکتا کیونکہ یہ بولی ووڈ کے اندر رہ رہی ہیں اور یہ بولی ووڈ کے اپر جو ٹیر ہے اس کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو یہ جس جگہ میں اٹھ بیٹھ رہی ہیں وہاں پر سوشاند کی اگینسٹی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ سن سن کے اسی چیزوں کے بارے میں بات کریں اور یہ سپیچ بھی ہے یہ ایک طریقے سے کہہ لی جی کہ جو لوگ بھی نیپوٹیزم کے اوپر بات کرتے رہے ہیں یہ اس چیز کو انکار کر رہی ہیں کہ نیپوٹیزم ایکشلی اگزیسٹ نہیں کرتا نیپوٹیزم ہے ہی نہیں آپ کس نیپوٹیزم کے لیے سب یہاں پر لوگ رو رہے ہیں میں ایک آؤٹسائیڈر ہو کر میں نے آج دیکھی کیا سے کیا کر لیا میری فلم چل پڑی آپ کی فلم شاید اس وجہ سے چل پڑی کیونکہ آپ اتفاق سے نیپوٹیزم نہیں تھیں آپ آؤٹسائیڈر تھیں اور اس وقت سوشانت کی چلے جانے کے بعد پوری دنیا جو تھی وہ نیپو پر تھوک رہی تھی اور آپ کی ایک اچھی ایک ویژن تھی سوشانت کی ساتھ تو آپ کی فلم چل پڑی اس وقت جہاں سب کی فلمز پٹیں اگر وہ فلمز نہ پٹ رہی ہوتی ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں تو شاید آج آپ کی فلم میمی اس طریقے سے نہیں چلتی اور آپ کو شاید فلم فیر ایوارڈ بھی نہ ملتا بیسٹ ایکٹریس کا تو شاید یہ ساری چیزیں اسی شخص جس شخص کے اوپر آپ شیڈ تھرو کر رہی ہیں تو یہ ہو سکتا ہے شاید اسی کی وجہ سے ملاو اس کی ہی فین فالوئنگ کی وجہ سے ملاو ہو سکتا ہے یہاں آپ کی محنت کی بات جو آپ کر رہی ہیں اپنی سپیچ میں وہ شاید قدو فرق نہیں پڑتا کیونکہ محنت کرنے والے بہت محنتی لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں فلم سٹی کے باہر ان کو چانس نہیں مل رہا چانس انہی کو ملتا ہے جن کے پاس یا تو کپوز یا خانز یا بچنز ان کی نام کے آگے لگا وہ چوپراز لگا وہاں یا پھر وہ کسی پولٹیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں یا وہ کسی روئے کے ریفرنس کی طرح آ رہے ہوں یا پھر یہ ہے کہ وہ کمپرمائزز کر رہے ہیں اور یہاں پر صرف تانگیں کھولنے والا کمپرمائز دی کمپرمائز نہیں یہ ڈیفرنٹ طریقے کے ہیں تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے مجھے لگ کیا رہا ہے میں ایکچلی بلکل شور ہوں کہ انہوں نے جو پوری سپیچ کی ہے یہ جو بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہاں سپیچ اپنے ریڈ ڈریس میں دی ہے یہ سپیچ یہ ریڈ ڈریس میں سپیچ نہیں یہ ریڈ فلیکز ہیں یہ ریڈ فلیکز سے بھری بھی سپیچ ہے جو نے سوشاند کے لیے انڈیریکٹ لی دی ہے کہ دیکھ لیجی میں نرپو کی نہیں ہوں میں آؤٹسائیڈر ہو کر میں سب چیزیں اچیف کر لی اگر سوشاند بھی ساتھ کے بجائے ایک سال اور روک جاتا تو شاید وہ بھی آج فلم فیر ایوارڈز یا بہت بڑی بڑی چیزیں لے رہا ہوتا سیدھا سا یہ شیڈ ہے یہ شیڈ ہے پوری سپیچ شیڈ سے بھری بھی ہے تو یہ جو محترمہ اور ایک اور بھی چیز یہاں پر ذہن میں رکھی یہ انسان کو پنک تب ہی لگتے ہیں جب اس کو کوئی اور مل جاتا ہے اب محبت کے حساب سے میں بات نہیں کر رہی ہیں یہاں پر یہ ایک اور بہت بڑے ساؤت کے ایکٹر کو ڈیٹ کر رہی ہیں تو جب آپ اتنے بڑے لوگوں کو ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کی کریئر میں بڑے بڑے بچنز کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں آپ یہ کر رہی ہیں آپ وہ کر رہی ہیں بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ ڈائریکٹرز پروڈیسز کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو آپ کا دماغ تو ایسی کس کے گا نا اب پربحاس کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں اس میں آدھی پرش یہ جو فلم ہے فرسٹ مین میرا خالصت کا مطلب ہے پہلا بننا زندگی دنیا کا شاید تو یہ جب آپ اتنی بڑی بڑی فلمز کر رہی ہیں ایک بڑے ایکٹر کے ساتھ کام کر رہی ہیں آپ کا نام بھی جوڑ رہا ہے کہ شاید آپ پوسیبلی ایک رومنٹک انگل میں بھی ہیں ان کے ساتھ تو پھر تو آپ کا دماغ چڑے گئی چڑے گا چڑے گا یہ سمپل سی بات ہے ایک دم سے کچھ نہ ہوتے بھی بہت کچھ انسان کو مل جائے نا زندگی میں تو اس چیز کو سسٹین کرنے کے لئے اس چیز کو اپنے ساتھ اپنی زندگی میں رکھنے کے لئے انسان پھر ایسی اوچھی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماسٹرز کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ کرنے لگ جاتا ہے ان کی جو ایگو ہے نا اس کو پچھکارنے لگ جاتا ہے تو یہی ہاں پر آپ سب کے سپوکس پرسن بن کرنا وہ سارے نیپو کیرزو پوری انڈسٹی کی سپوکس پرسن بن کرنا یہاں پر آپ نے اپنی اس سپیچ کو دیا ہے وہ فلم جو فلم ایکچلی آپ کی ٹکے میں شد چل گئی اگر باقی سب کے اوپر اس وقت وہ باوکاٹ نہیں چل رہا ہوتا تو شاید ان کی فلم چل جاتی ہیں اگر دنیا پہلی کی طرح اندھی ہوتی تو فلم چل جاتی ہیں آپ کی میمی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں شاید پر ٹھیک ہے مرضی اب آپ بدلیے اگر آپ بدلیں گی اور اگر آپ اپنی آنکھیں جو ہیں وہ سر ماتھے پر چڑھا لیں گی جو آپ کو ریسنٹلی فیم ملنا شروع ہوا ہے ایک آوٹسائیڈر کی وجہ سے تو پھر آپ کا کبارہ ہم بھی کر سکتے ہیں ہم آپ کو بھی باوکاٹ کر سکتے ہیں اکشے کمار شارو خان آ کر بولتے ہیں کہ ہم آوٹسائیڈرز ہیں ہم نے بھی بہت سٹرگل کی ہے لیکن وہ آوٹسائیڈرز نہیں ہیں وہ بھی اب انسائیڈرز ہی ہو چکے ہیں ایکچلی ان کا لیول وہ ان کی جو ایک رینگ ہے نا آوٹسائیڈر والا وہ ہڈ سکا ہے تو آپ کا بھی ہڈیا ہے آت سے آپ اب آوٹسائیڈرز نہیں رہی ہیں آپ اپنی عوقات پر آنا شروع ہو گئی ہیں اور یہ ہر چیز جو ہوتی ہے ایک حد تک ہی ہوتی ہے دیکھیں چلے ہم اس ویڈیو کو یہاں پر بند کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے یہاں کہوں گی بھی نہیں کہ آپ لوگوں کیا لگ رہے ہیں کیونکہ میں آپ لوگوں سے یہاں آپ لوگوں کی اس میں اپینین بھی نہیں پوچھوں کریٹی کی بھی فلمز کو اس طریقے سے پیار ماں دیجئے گا اگر آپ لوگ یہ سوچ کر پہلے ان کو دے رہے تھے ان کی فلم میمی یا وہ جو بھی ہے کیونکہ پھر وہ ایوارڈ جیتیں گے وہ پھر سوشاند پر شیٹ تھرو کریں گی تو بہتر ہے کہ سوشاند کو اس چیز سے بچا کر رکھئے اور سمال کر رکھئے اور دیکھئے کہ آنے والے سمیں میں وہ لوگ بھی جو سوشاند کی فیور میں سوشاند کی فیور میں نوٹنگیتہ بھی بہت آ کر بول رہی تھی پر ان کی اوقات یہ تھی کہ جلدی پتہ چل گئی تھی کچھ ہی مہینوں میں پتہ چل گئی تھی ان کی دو سال میں پتہ چلی پر اوقات فائنلی سب کی پتہ چلنے لگ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ جب جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں ممیشہ کہتی ہوں آپ ایک خط تک ریٹنڈ کر سکتے ہیں ساری اومن نہیں کر سکتے اور اگر آپ جھوٹ نہیں بھی بول رہے تھے سچ بول رہے تھے جو آپ کو منپلیٹ کر لیا گیا ہے وہ بھی ڈگیا ہے جو بھی چیز ہے جیسے بھی ٹھیک ہے چلیے جہاں تک اس بٹر فلائی کی بات ہے اس بٹر فلائی کو ذہن میں رکھی اگلی ویڈیو جو ہے وہ بٹر فلائی کے اوپر ہی ہے بہت شکریہ